موسیقی بہتر ہو جائے گا لیکن یہ الیکشن کی جو خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو آج ہم کوئی چار ایشوزیں اس پر ذرا فوکس رکھیں گے اپنا ایک تو یہ کہ مسلم کا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہے اس پر بات چل نکلی ہے اس پر بات کریں گے پھر مسلم لیگ کی سیاست جو ہے اس وقت اور جو اندرونی اختلافات ہیں اس حوالے سے کیا معاملات ہیں اس پر بات کریں گے پھر ناب کیسز کون کون ناب کے ریڈار پر کہا جا رہا ہے کہ اسی کیسز جو ہیں اسی میں سے شاید چالیس یا کچھ کے قریب ساٹھ میں سے چالیس کا جو ریکارڈ ہے وہ پہنچ گیا اب ناب کورٹس میں اور کچھ ہی دیر پہلے خبر آ رہی تھی کہ ناب کی جو چیئرمن ہیں وہ گئے ہیں ایف آئی اے کے جو ہیں ڈی جی ان کے پاس اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ذرا مل کے کام کریں گے تو شاید سیاستان ڈر رہے ہوں یا پتہ نہیں کیا لیکن یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ ناب کے چیئرمن نے خط لکھا انٹیلیجنس ایجنسی کو اور کہا کہ جی ہمیں آپ کے لوگ چاہیے ہوں گے کہ ہم کیسز پر معاملات کو آگے بڑھائیں تو ساتھ ساتھ پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو اور ان کے اور جو تمام ہیں لیڈرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا آگے ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی اور یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب فواد حسن فواد صاحب very competent man no question ان کو لیکن بہرحال وہ جیل میں رہے اس میں بہرحال تو کچھ نہیں جیل میں رہے نوازش صاحب کے principal security تھے ان کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ خط گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کہنے کے جی ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کو کہ پی ایس پی ایم کو principal secretary of prime minister کو کہا جی آپ دیکھیں ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک پارٹی کے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں پی ایم 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 کی بات کر رہے تھے تو اور اسی کو دیکھتے ہوئے بار بار بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کدھر گئی اور یہ کون ہے جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا اور یہ ایک پارٹی کی طرف جھکا ہوئے جس پہ چودی شجاعت صاحب کو کہنا پڑا کچھ ہی دیر پہلے جب جب جا کے زرداری صاحب ان سے ملے تو انہوں نے کہا جی اچھا پھر آپ لوگوں کی آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے بات کرتا ہوں پی ایم ایل ایم سے اور آپ سے آپ کو مل کر کے چلنے کی ضرورت ہے تو یہ ہیں حالات آج صبح سے دوپہر سے لندن پر فوکس ہے لندن پر اس لیے فوکس ہے کیونکہ وہاں اہم میٹنگ ہو رہی ہے اور اہم ایسی کہ شعباز شریف صاحب لوٹے نہیں واپس لاہور تو ان کو مڑ کے فوری طور پر پھر سے جانا پڑا لندن ان کو بھلایا گیا اور یہ پتہ یہ چلا کہ وہاں سے بھلاوا نہیں آیا تھا یہاں سے انہیں بھجوایا گیا اور پھر یہ اٹھارہ تاریخ کو نواز شریف صاحب نے جب اپنی ایک میٹنگ کو اڈریس کیا ایک سینئے میمبرز کی میٹنگ تھی لندن سے انہوں نے اڈریس کیا تو انہوں نے اس میں شکایت کی انہوں نے کہا کہ اسی بات کا عیادہ کیا جو انہوں نے جب ان کو نکالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے جب وہ کہتے تھے نا مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا اس وقت انہوں نے کہا تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ہے یہ ہے اس مسئلے کے پیچھے اور پھر انہوں نے جو جد صاحب کے چیف جد صاحب کا بھی نام لیا ساقیب نصار صاحب کا بھی نام لیا جس اس خوصہ صاحب کا بھی نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اب ہم آگے جا کے ان سے پوچھ گچھ کریں گے اب جب الیکشن کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اٹھاروں کو پھر سے کہا کہ ان چار لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی پڑے گی کیونکہ آپ غلطی کریں جو مرضی کریں پھر آپ آگے چلے جائیں کوئی آپ کا پوچھنا نہیں ایسے نہیں ہوگا تو یہ سننے میں آیا کہ بھئی اسی وجہ سے وہ واپس گئے شباز شریف صاحب کہ جی ایسے تو نہیں چلے گا ہم نے تو ون پیج پہ ہونا ہے مل کے ہم نے چلنا ہے ابھی تو الیکشن ہم نے جیتنا ہے لیکن بھارہل اس کا اثر ہوا نہیں ہوا آج کی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا ہے انہوں نے کہا کمر باجوا فیض حمید ساکب نصار عظمت سید آسف خوصہ پاکستان اور بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں پھر انہوں نے کہا کھلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا پاکستان کو سازش کے تحت برباد کیا گیا جب تک اس سازش میں ملوث تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو یہ باتیں کہیں اور آج ہم ہم ہمارے ساتھ عظیر جعوید صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہیڈ آف نیوز آپریشنز ہیں سما کے یوکے سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور یہ بڑے قریب سے معاملات کو دیکھتے ہیں اور جو اندر کے معاملات ہیں وہ بیان کرتے ہیں بہت شکریہ عظیر جعوید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ مظہر عباد صاحب ہیں پروگرام جو ہے ریپورٹ کارڈ اس میں ہوتا ہے لیکن تین چار دہائی سے ہیڈ ڈوئنگ جرنلزم تین دہائی سے بہت ان کا تجزیہ زبردست ہوتا ہے بڑا اوبجیکٹیو ہوتا ہے بہت شکریہ مظہر آپ نے ہمیں جوائن کیا سلیم بخاری صاحب ہمارے اپنے سینر جرنلیسٹ اینلیسٹ ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں چینل ٹوینی فور پہ اور ہیڈ آو ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک سیڈی نیوز نیٹ ورک بھی ہیں بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تو ہم لندن سے شروع کرتے ہیں پوچھتے ہیں عظر جعوید صاحب سے عظر جعوید صاحب ہم آپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے ہم موجود تھے میٹنگز کے آگے پیچھے جو بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں ذرا ہمیں بتائیے کہ what is actually happening بہت شکریہ نسیم صاحبہ حالات یہ ہیں کہ آج یہ مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس سے ہوا ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کا دوسرا مرحلہ جاری ہے پہلے مرحلے میں میام عمد نواز شیف سے ملاقات کی ہے شباز شیف صاحب یہاں پہ تھے مریم نواز شیف صاحب آتی ساگھ دارتی اور اس کے علاوہ پندرہ کے قریب مسلم لیگ نون کے جو اہمینیز رہ چکے ہیں وہ بھی آج ادھر آئے ہوئے تھے تو بڑی تفصیل سے پہلے مرحلے میں باتشیت ہوئی میام عمد نواز شیف نے ان سے سنا ان سے بات کی اور جو پاکستان آنے کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کنفرم کی کہ اکیس اکتوبر کو وہ ہر حال میں پاکستان آ رہے ہیں یہی بات مریم نواز شیف صاحب آتی میری بات ہوئی انہوں نے خصوصی انٹریو بھی دیا تو اس میں بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ ایک اکیس اکتوبر کی تاریخ فائنل ہے شیفات شیف صاحب جب بائے ان سے بھی بات ہوئی کہ اپوائیں یہ ہیں کہ شاید ڈیلے ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ڈیلے گئے تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ میاں نواز شیف کے آج کے جو اجلاد کا مقصد تھا وہ پاکستان واقسی کی تیاریاں دوسرا انتخابی مہم کی تیاری اور تیسرا منشور کی تیاری کہ کس بیانیے کو لے کے آنے چلا جائے اس میں جو اہم چیز ہے کہ جو ابھی دوسرا مرحلہ ہے کھانے کا وقفہ تھا جمعہ ہے اس کے بعد ابھی یہ چار پانچ بڑے جو مسلم لیگ نون کے ان کی ایکسکلوسیو میٹنگ چل رہی ہے اس وقت نواز شیف صاحب ہیں مریم صاحب بائے ہیں شباز شیف اور حساب دار صاحب ہیں تو اس سارے صورتیار میں مسلم لیگ نون کہ آج کا یہ اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ جو پچھلے کل سے خبریں چل رہی تھی کہ بلایا گیا لیکن جو بات ہوئی آج بھی میری تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ ملاقات بھی ہوئی بات بھی ہوئی تو نواز شیف صاحب نے کہا میں نے انہیں بلایا اور نواز شیف صاحب کو شباز شیف صاحب نے بھی آن ریکارڈ یہ کہا کہ مجھے بلایا گیا ہے میں خود نہیں آیا تو ایک چیز جو کل سے چل رہی تھی کہ شاید ان کو فوراں بلایا گیا ہے برحال جو پیر کو تقریر کی میاں صاحب نے جو ایک بیانی اپھر انہوں نے اس کو بات کی اس کو لے کے مسلم دی جنون کے کچھ حلقوں میں بالکل ان ریسٹ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح ہی بات کی جائے لیکن دوسرا جو موقع فائدل پارٹی وہ یہ بھی ہے کہ اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ایک طرف ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو اور دوسرا جنہوں نے ظلم کیا ان کے بقول ان کا نام بھی نہ لیا جائے تو ایک بیانی کے حوالے سے برحال دونوں طرف یہ ایک چیز چل رہی ہے لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہاں جو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں پچھلے ملاقاتیں بھی ہوئیں تقریباً تین ساڑھے تین سال میں تو ہفتے میں ایک آج ملاقات ہو بھی جاتی ہے اور آج بھی ہوئی نواز شیف صاحب ایک خاص حد تک ریپیچر تو بڑھائیں گے لیکن وہ آل آوٹ نہیں جائیں گے اسٹربلشمنٹ کے خلا اور ایک دو کہہ سکتے ہیں کہ نام کو لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دلوں میں شاید آپ کو اتنا زیادہ اس میں نظر نہ آئے وہ شدت لیکن برحال وہ نیم کے حد تک ضرور ہیں یہ میرا آج کا جو ابھی تک کا مشاہدہ یہ آج جن کے جلاز کے بات جی یہ بتا دیجئے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھلایا شاہباز شریف صاحب تو شاہباز شریف صاحب پہنچے پاکستان تو انہوں نے کہا ذرا واپس آو بات کرنی ہو یعنی کہ یہ بات عجب تو لگتی ہے بڑی کہ وہ بیٹھے جہاز پہ انہوں نے کوئی بارہ چودہ گھنٹے کا سفر کیا کیونکہ دوبائی دوہا میں رکھ کر کے آئے اور پھر واپس پہنچے نہیں تو کہا ذرا واپس آنا تو یہ کوئی انیوزول ہے جی یہ بالکل انیوزول ہے کوئی بھی مطلب 48 جنٹے کے لات کوئی بندہ اگر واپس آ رہا ہے تو تو جا بھی بات تو ہوگی لیکن جو ایک کہا یہ جا رہا تھا کہ اس حوالے سے کہ شاید وہ جو پیر کی تکریر تھی شاید اس کے بعد یہ سورتیال ہوئی ہے تو اس کو شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تاثر جو ہے وہ کم سے کم ہو کہ شاید اس کی وجہ سے بلایا گیا لیکن کیونکہ آپ دو بڑے لیڈر جو ایک جس کو بلایا گیا اور ایک جس جو آیا ہے جس نے بلایا ہے تو دونوں اس چیز کی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں نے بلایا ہے نوازشیف صاحب کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کی بات پر یقین کیا جائے یہاں اب آپ آپ خود نتیجہ اس پر نکال سکتے آپ اس سارے معاملے کو دیتے ہیں جی بالکل بالکل جو انہوں نے فرمایا وہ تو انہوں نے فرمایا آپ کا we have to report that to our viewers بخاری صاحب پھر واپس کیوں گئے ہیں اور اب یہ جو بات ہے کہ جی پولٹیکس کس کیا میسج لے کے چلیں گے نوازشیف صاحب الیکشن میں بہت شکریہ آپ کا نسیم زانب میرے خیال سے حضر جیوید صاحب نے کافی اپ ڈیٹ تو ہمیں کر دیا ہے لیکن دو تین چار باتیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بات شاید درست نہیں ہے کہ ان کو نوازشیف صاحب نے بلائے تھا بے شک وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں سے انہیں بھیجا گیا ہے ان کے بارے میں دو تین باتیں کہیں گئی ایک تو یہ کہ گجنوالہ میں ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے جو دینائی کر دیا ہے کہ میں تو گجنوالے گیا ہی نہیں تو ملاقات کا گجنوالے ہونا لازمی نہیں ہے ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ نوازشیف صاحب نے جس ٹف سٹانس کو دھورایا ہے خاص طور سے نام لے لے کے ججز کے بھی اور جنرلینوں کے بھی اس نے اس کا تقاضی تھا یہ کہ ان کو اس قسم کا میسیج یہاں سے جائے اور وہ میسیج کوئی اور نہیں بلکہ صرف وہی شخص لے کے جا سکتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹرسٹ کا آدمی ہے اور شباز شیف کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ ثابت کرنی کی ضرورت ہے کہ ان سے زیادہ ان کا ٹرسٹ وردی کوئی نہیں ہے تو میرے خیال سے میسیج کیا ہے یہاں سے وہ لے کے گئے ہیں میسیج جی جی کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ ایک اور بات کہی جا رہی ہے جو شاید ابھی تک سامنے نہیں آئی میرے خیال سے عزر جعوید صاحب سے اگر ہم دریکٹ پوچھیں گے تو شاید اس کا جواب مل جائے وہ یہ کہ شاید آج یا کل کسی ایک اہم شخصیت کی میڈلیس سے یا سپیسیفکلی یو اے ای سے کسی لیڈر سے ملاقات ہونے والی ہے مریم نواز کی نواز شیف صاحب کی اور شاید شیف صاحب کی یہ میرے خیال سے عزر جعوید صاحب سے زیادہ کوئی نہیں ہمیں بتا پائے گا اینیوی یہ یہاں پر اس کی بازگشت موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شیف کا بیانیاں ہیں یہ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ لوگوں کو حیران کیوں کر رہا ہے بلکل ان کی پورا ماضی دیکھ لیجی ان کی جاری پولٹکس میں ان کی ساری پولٹکس میں ان کا یہ بیانیاں رہا چار آرمی چیف سے لڑے وہ تین چیف جسٹس سے لڑے وہ تین دفعہ اپنی حکومت گوائی انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں یاد رہنا چاہیے نا جہانگیر کرامت کا اپیسوڈ جو ہے جس سے زبردستی صیفہ لیا گیا وہ سب کچھ بھی اپنی جگہ ہے تو یہ نیا نہیں ہے بیانیاں ان کا اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس بیانیاں سے واپس جا پائیں گے اور کیا اس بیانیے کے ساتھ ان کو واپس آکے فری ہینڈ دیا جائے گا کہ آپ اپنی جماعت کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو بھی مزے لے لے کہ اس کو لیڈ کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب ابھی بداہر سامنے نہیں ہے لیکن ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے فوج کی جو انٹرفیرنس ہے یا جو انفلوئنس ہے اس کا لیول وہ نہیں ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں تھا دو وجوہات ہیں ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اے پرلیٹیکل ہیں ہم تو جناب شعصت میں مداخلت نہیں کر رہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے سبیان کو ہنڈر پرسن مان لینا چاہیے لیکن ایک کوالیٹیٹیو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس ملک کی عالی عدلیہ ہے وہاں پر کوئی عمرتہ بنیال صاحب نہیں بیٹھے وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے آتا ہی دوسرا کیس جو ہے وہ فیضاباد دھرنے کا لگایا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سیناریو جس رفتار سے بدل رہا ہے جس تیزی سے بدل رہا ہے اور جو کروٹیں لے رہا ہے میرے خیال ہے آنے والے چند دنوں میں اس کے بالکل سارے فیکس جو ہیں وہ نمائع ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے جی بے شک یہ پوچھتے ہیں ان سے ذر سے بفور گوئنگ ٹو مظہر کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو واپس بلائے کسی کو ملنے کے لیے کسی خاص شخصیت کو فرم دی گلف کنٹریز لیکن اتا ضرور کہتے چلیں کہ فوج یقیناً کہتی ہے ہم سیاست میں نہیں ہونا چاہتے لیکن میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونا چاہتے لیکن ان کا خیال ہے کہ اب سے لے کے نہ ہونے تک کچھ شاید کچھ کرنا ورنہ ہے ان کو جو وہ کر ور رہے ہیں تو اس لیے مطلب کہ شاید objective ہے کہ نہ رہیں سیاست میں لیکن یہ تو نہیں کہ not involved جی بتائیے حضر صاحب میرا خیال ہے کہ جو یہ ملاقات کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس میں نہیں حقیقت نہیں حقیقت میرا خیال ہے نہیں کیونکہ اس میں حال لگ رہی ہے یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک اچھا مظہر یہ بتائیں بھی آپ نے پوری گفتگو سنی اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب کس طرف اپنی سیاست کو لے کے جائیں گے کیا آپ میسیج دیں گے ازی سٹیپس انٹو دی الیکشن کیمپ جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ایک طریقہ کار تو ہے اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے وزا وی دی آمی نہیں تو بازی کے مقابلے میں نواز شریف صاحب آج اتنی سٹرونگ پوزیشن پہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ بیانیاں اس چریفے سے سیل کر سکیں ایک ایسے موقع پہ جب اس چیز کا زیادہ امکان نظر آتا ہے اور زیادہ یہ کیا سارائیاں بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو واپس آ رہے ہیں وہ ایک انڈسٹینڈنگ سے واپس آ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ انڈسٹینڈنگ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈسٹینڈنگ سے وہ واپس آ رہے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چاہے اس میں اس کے ایکس لوگ ہوں ان کے خلاف وہ ایک سٹرونگ پوزیشن اس وقت کیسے لے رہے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ میچ فٹس ہے کہ وہ یہ تاثر لوگوں میں ظاہل کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی انڈسٹینڈنگ سے آ رہے ہیں اسی لئے وہ ایک انٹا اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے کر آ رہے ہیں واپس تاکہ وہ لوگوں کو یہ سیل کر سکیں اس چیز کو کہ جی وہ ایک انٹا اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے رہے ہیں ماضی میں جو چیزیں رہی ہیں وہ جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے وہ بلکل ٹھیک رہی ہیں لیکن ماضی میں نواز شریف صاحب کے پاس پنجاب کی ایک سٹرونگ پوزیشن تھی پنجاب میں اس طرح غالباً وہ سیچویشن نہیں ہے جو لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں لیول پلئنگ جس طرح بھی آپ نے نیپ کی بات کیا اور یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے جو نیپ ایکٹیو ہوئی ہے جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کے پرسنیل وہاں ان کی سرویسز لی جانے والی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیول پلئنگ فیلڈ دو طرح کی ہوتی ہیں کوئی فارق کر دیا جائے وہ دونوں چیزوں کو دونوں چیزوں کو ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تمام مقدمات ایک دم نہ صرف کھل گئیں تو یہ کہ چلیں سپریم کورٹ کے آرڈر پر کھلے ہیں پھر اس کے بعد جو نیپ پرو ایکٹیو ہوئی ہے اور جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے خاص طور پر یہ ایجنسیز وغیرہ کی تو اس میں کن کو ٹارگٹ کیا جائے گا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کہ ان کے مقدمات کھلیں گے کہ ان کے نہیں کھلیں گے تو میرا خیال ایک ایسی سیکویشن ہے جہاں نواز شریف صاحب فیوچر کا کوئی بیانیا اس وقت سیل نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوگا کہ وہ کیا پوزیشن لیں گے کہ وہ مہنگائی کو کیسے کم کریں گے دوہزار سترہ کی کے بعد ایک گیپ آیا اور اس کے بعد جو سولہ مہینے سولہ مہینے کا وہ جواب کیا دیں گے اور ایک ایسی پوزیشن میں جہاں پی ٹی آئی گراؤن پہ چاہے وہ نہیں نظر آ رہی ہو لیکن ووٹرز میں اس کا وہ بیانیا سیل ہو رہا ہے کہ سولہ مہینے میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو ڈالر کی صورتحال ہے یہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا بیانیا زیادہ اس لیے سیل ہوگا کیونکہ سترہ مہینے میں آپ نے کچھ نہیں کیا ان چیزوں کو زائل کرنے کے لیے تو اس وقت جو سیچویشن مجھے یہ کیونکہ بہت ڈیفکلٹ ہے ایک ایسی سیچویشن میں جہاں ان کے آنے کی تیاری ہو رہی ہو جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں وہاں وہ یہ مطالبہ کریں اچھا وہ بھی ایک ویک سا ویک سا مطالبہ ہے کہ جنرل فیس کا اعتصاب ہونا چاہیے جنرل باجوا کا اعتصاب ہونا چاہیے آصف سعید خوصہ اور ساخب نظار کیسے کریں گے آپ اعتصاب کیا وہ بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے کریں گے کیا کریں گے آپ آجوا صاحب کے ساتھ یا فیس صاحب کا اعتصاب کیسے ہوگا کوئی سپیشل ٹرائبنل بنائیں گے آصف سعید خوصہ اور ساخب نظار کا اعتصاب کیسے کریں گے کیونکہ یہ صرف اسٹیٹمنٹس اس پر بات نہیں چلے گی مجھے یہ یا تو سیدھی سی بات یہ یا تو یہ میچ فکس ہے اور وہ اپنے آپ کو ری بیلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشننگ ہے کیونکہ عمران خان ہی وہی پوزیشن انٹائی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنن لیے ہوئے تو اس کو کاؤنٹر ہی ایک انٹائی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنن لے کر کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جو لندن میں صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے جو صبح سے خبریں آ رہی تھیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری شوہ پوزیشن نواز شریف صاحب بس اپنے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی وہی ہیں جو پہلے تھے لیکن نواز شریف صاحب لگتا تو نہیں ہے بہت کم دیکھا آپ بتائیے کہ ان کو آتا ہے اس طرح سے اتنا زیادہ رول پلے کرنا یا وہ جسے کہتے ہیں رول پلے یعنی کہ ایکٹنگ و ایکٹنگ لگتا ہے یہ نواز شریف کا انرموسٹ یہی ہے کہ جی اس کو پکڑتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں جیسے انہوں نے آج باقاعدہ یہ کہا تھا نا کمر باجوا فیض حمید ساکب نصار عظمت سعید آصف خوصہ پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں مطلب بڑی انہوں نے کلیر کٹ بات کی کہ کھلنڈروں کے ٹولوں کو سزا دینی ہوگی پاکستان کے خلاف سازش تو آپ یہ کہان جاتے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں دوسری طرح یہ کہتے ہیں کہ جی شباز شریف صاحب will be the candidate because he is the one everybody feels comfortable with تو کیا یہ معاملات ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں ماضی میں اسی قسم کا بیانیاں بنا تھا بلکہ زبردستی بنوایا گیا تھا اس وقت کے جو میڈیا سٹالورٹس تھے میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں اس وقت جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ میں حمد ہے اگر آپ مضبوط پرائیم میسٹر ہیں تو آپ جنرل مشرف کا ہمیں ٹرائل کر کے دکھائیں وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ پھر اکڑ گئے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ مقدمہ غداری کا درج ہو گیا تھا آپ کو پتا ہے پھر وہ کہاں تک گیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پھر ایک دوسری عدالت نے وہ فیصلہ اٹھا کے کہاں پھینک دیا اور کس طریقے سے وہ باہر چلے گئے تھے تو ایک ٹرائل وہ کر چکے ہیں اور اس کی قیمت بھی وہ چکا چکے ہیں اب دوبارہ وہ وہی کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے ہم تو بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ انہوں نے بیانیاں کیا بنایا ہے دیکھئے وہ اگر نام لے لے کے لوگوں کا للکار رہے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا یہ صرف ایکٹنگ کہلیں میں اسے ایکٹنگ نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ زدی آدمی ہے انہوں نے اپنا بڑا نقصان کروایا ہے اسی لئے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں بڑے کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو یاد ہوگا میں مثال دوں اگر آپ کو کہ ایک وقت میں جنب مشرف صاحب خود تشریف لائے تھے میاں شریف صاحب ان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ یہ بڑے صاحب کو آپ بزنس کے لئے رکھ لیں اور چھوٹے ہمیں دے دیں ہم ان کو پرائیمس سے بنا دیتے ہیں تب بھی وہ کیوں نہیں ہوا تھا یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے اس پر بھی بہت بحث کریں گے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو نہ کل کی نہ آج کی کو اپنے اس بیانیے کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ ایک ریالٹی ہے لیکن جو میں دوسری بات کر رہا ہوں اس کو شاید آپ میں ایکسپلین نہیں کر پایا ہوں اس کو وہ یہ کہ یہ دو ہزار اٹھارہ بھی نہیں ہے تو دو ہزار اٹھارہ اور آج کی صورتحال میں کیٹیگوریکلی بہت زمین اسمان کا فرق ہے اس وقت ایک تیسری قوت سامنے آئی تھی وہ آج جیل میں ہے پی ٹی آئی کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں یا ٹکڑے ہو گئے ہیں جو مرضی کہہ لیجی آپ اس کو پرویز خٹک صاحب جانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب وہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز جس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے واپس اپنے گھونسلوں میں جا چکے ہیں اب آپ ایک نام عمر عیوب چھوڑ دیجئے تو مجھے بتائیے جلدی سے کہ کون سے بڑے نام ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جو ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا مقدمات کا سامنہ کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں جناب بلاول صاحب absolutely not تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے اور نواز شریف صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے یا وہ یہ believe کرنے لگ گئے ہیں کہ he is the most powerful and the most important man today he is or he is not he will be or he would not be allowed to be these are all the questions which needs answer after a little while not now جی اچھا مظہر یہ سلیم بخاری صاحب نے تو بڑا clearly جو سیاق و سباق جس میں واپس لوٹیں گے نواز شریف صاحب وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے تو ان کے کہنے کے مطابق تو حالات ایسے ہیں کہ نواز شریف صاحب will have to basically اپنا جو باتچیت ہے جو demand ہے ان کی ہر دفعہ یہی demand ہوتی ہے کہ بھئی آپ accountable ٹھہرائے ان کو جو آئین سے ہٹ کر کے you know get involved in affairs of politics تو آپ اب کیا ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہوگا اور جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیغام تو ایک تھا وہ دیا ہوا ہے پیغام دیکھیں نواز شریف صاحب نے آج جو فرمائے جو بھی ہم نے آپ کو دو مرتبہ سنایا ہے تو نواز شریف صاحب کا کیا موڈ لگ رہا ہے دیکھیں نسیم بڑی بدقسمتی ہے نواز شریف صاحب ایک بڑی ایسی position لیتے ہیں جو آپ principally دیکھیں politically دیکھیں تو بڑی strong position لگتی ہے لیکن practically ground پہ وہ کیا کرتے ہیں 99 میں بھی ان کی یہ position تھی جب انہوں نے position لی تھی اور جنرل ان کو جس طرح ہٹایا گیا تھا وہ ظاہر غیر آئی نہیں تھا غیر وہ تھا لیکن اس کے بعد جس dictators کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی dictator سے دستقت کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے اور جاوید حشمی صاحب کے حوالے پارٹی کر گئے اس کے بعد ابھی جنرل باجوا کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں تو وہ تین سال تو خود ملک سے باہر رہے ہیں اور اگین ایک understanding سے باہر گئے ہیں ظاہر ہے یہ چیز ثابت ہوئی تین ساڑھے تین سال میں کہ نواز شریف صاحب کی جو initialی طبیعت خراب تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ سہتیاب بھی ہوئے لیکن وہ واپس نہیں آئے دیکھئے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیٹھ کر وہاں سے ایک چیز کی آئیں لڑائی لڑیں اس چیز کے لیے لڑائی لڑیں جو آپ پوزیشن لے رہے ہیں سٹرگل کریں آپ جو ہے اس میں اس میں پوزیشن لینی پڑتی ہیں صرف ایک چیز یہ کہ ان کا اتصاب ہونا چاہیے بتائیں ایک لائن آف ایکشن بتائیں کہ آپ آئیں گے آپ مقابلہ کریں گے دیکھیں مجھے نظر یہ آ رہا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بخاری صاحب صحیح ہو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو عمران خان ہیں جو ان کے آرچ رائیول ہیں اس وقت وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے اب اگر آپ ویسے دیکھیں تو عمران خان بھی کہتے ہیں جنرل باجوا رسپونسبل ہے ساری چیزوں کے نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں جنرل باجوا رسپونسبل ہے تو کیا نواز شریف صاحب اور عمران خان جنرل باجوا کے بارے میں ایک پیچ پر ہیں ہاں جنرل فیس کے بارے میں آپ الگ الگ پوزیشن لے سکتے ہیں تو اصل چیز یہ کہ ابھی جب ان کی گورنمنٹ تھی ان کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ کونسی کونسی ایسی آئینی وہ قانون سادھی کر کے گئے ہیں جس کی وجہ سے جس بیانیہ کی وہ بات کر رہے ہیں اس بیانیہ پہ وہ اسٹینڈ کریں گے مجھے نہیں لگتا میرا اگین وہ کس وجہ سے یہ ساری پوزیشن لے رہے ہیں اور آ کر وہ کتنا کریں گے ایپ تابات کمیشن کی رپورٹس آیا کروں گا کارگل پہ کمیشن بناوں گا پھر کیا ہوا تو میرا خیال ہے وہ پوزیشن آگے کی بات کریں کہ وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے وہ ایشیوز کو ایڈریس کیسے کریں گے وہ کیا یہ آئیں آگے حکومت میں آکے اسیملی میں جو ہے وہ میجورٹی لے کے وہ کوئی ایسی ترامیم کریں گے جس کی بات کبھی بھی اس طرح کا چیزیں نہیں ہوں تو میرا خیال ہے ہی اس نوٹ کلیر یہ ایک سوپنگ ایک ویک سا اسکریٹمنٹ ہے کہ جی ان کا اتحساب ہونا چاہیے ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے آپ بتائیں نا اپنا جی ٹھیک ہے آپ بات ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بخاری صاحب اور مظہر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جنرل باجوا کہہ چکے ہیں آن ریکارڈی سیٹ کہ ہمیں پھر نواز شریف ان کو نکالنا پڑا ہم عمران خان کو لے کے آئے ہم نے یہ کیا ہم نے لوگ لے کے آئے مطلب دی فارمر آمی چیف ان کریچ می فائم رونگ وہ تو اکنالج کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کیا تو وہ غلط کیا میں نے جی بخاری صاحب نصیب میں نے اسی لیے جوڈیشل کمیشن بناوں گا جوڈیشل کمیشن میں ان ساری لوگ کہیں نا پھر بات مظہر جی جی بخاری صاحب جی میں نے اسی لیے پہلے عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے نعرے کو فوکا یا ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک ملٹری جنرل کار یعنی ٹرائل جو ہے اس کی جسارت کی تھی اس کی فیٹ کیا ہوئی وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کا ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف خدداری کا مقدمہ قائم کیا تھا آرٹیکل سکس کے تحت ان کو سزا بھی ہوئی تھی میں دورانہ نہیں چاہتا اس سزا کے کانٹنٹس کیا تھے آپ کو بھی پتا ہے مذہر کو بھی پتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ایک دوسری عدالت کو منیج کیا گیا جس نے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی والدہ کے بیماری کا بہانہ بنا کے تو یہ کہنا کہ وہ صرف پھوکن آ رہے ہیں ان کے وہ کبھی اس سے میں اتفاق نہیں کر سکتا ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو لندن میں آج ڈیویلپنٹ سوئی نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں جو کہ ریلیشنشپ جس پہ دسکشن ابھی ہو رہی ہے ایک اور جو اہم بات ہوئی وہ نیب کے کیسز کی کھلنے کی بات ہوئی اور یعنی انیوزول ایک ایکٹیویٹی ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ بھی کہتے چلیں کہ فیصل وارڈر صاحب جو کہ جن کو وہ خود بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا وہ سوچ کو اور ان سے ان کے تعلقات بھی ہیں ان کو معلوم ہے وہاں کی تنکنگ وہ کہتے رہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نیب ہے اس کے جو امنمنٹس ہیں وہ نوک ڈاؤن ہوں گے یہ ججمنٹ آئے گی سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس کے بعد انہوں نے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ سب گڑھ بڑھ ہیں ان کو فیلڈ مٹیریل ان سو ان سو فورت تو بخاری صاحب یہ نیب کے جو کیسز کھلے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نصیب میرے خیال سے یہ سمجھ لینا کہ نیب کے کیسز کھلنے کا نقصان صرف نواز شریف کو ہوگا نہیں نہیں پولیٹیشنز سہی اندہ ایسا اسسمنٹ نہیں ہے سارے سیاستداروں کو ہوگا سب سے زیادہ ہوگا پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں آئیں گے اس ریڈار میں یہ ایک ٹول کے طور پر نیب ایک دفعہ اور استعمال کرنے کا پلان ہو رہا ہے ہم مجھے بالکل یقین ہے کہ اسے استعمال کیا جائے گا لیکن ایک خطرہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر پریکٹیس اینڈ پروسیجر جو بل اس وقت کانٹروورشل ہو کے سپریم کورٹ میں ہے اگر اس کے اوپر سے سٹیک ختم کر کے اس کو بحال کر دیا جاتا ہے تو رائٹ اوف اپیل ملنے کے بعد نیب کی ترامین کیا جو تین ججز کا فیصلہ ہے ٹو ون سے اس کے خلاف اپیل ہوگی اور ایک لارجر بینچ جو ہے وہ اس کو بھی انڈو کر دے گا پھر یہ واپس بیک نیب والی صورتحال جو ہے وہ اپنی واپسی کا سفر پھر اختیار کر دے گی یہ امکان موجود ہے جی تو اس لیے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا کسی نے پلان بنایا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے مدر بھی جانتا ہے کون بناتا ہے اس طرح کے ٹول تو یہ میرا خیال ہے اس لیے کہ میں نے کہا آپ سے کہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے نہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایسا جنج بیٹھا ہوا ہے جن کے نام لے لے کہ مقدمات قائم کرنے کے کہا جا رہا ہے اور نہ ہی اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرچپ وہ ہے جو جنب آجوہ اور جنب حمید کی صورتحال میں تھی تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے نواز شیف صاحب ہیں جائے پیپلز پارٹی ہیں چاہے عمران خان ہیں کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ٹکر لینے کی نہ ماضی میں کبھی اجازت دی گئی ہے نہ اب دی جائے گی نہ کبھی آئندہ دی جائے گی یہ بات میں پورے وصوق سے کہہ رہا ہوں اور مزر شاید ہم اس پہ یہ ایڈ کر دیں نہ کہ پورا پورا فائدہ لینے کی کبھی اجازت دی جائے گی اور نہ کبھی پریڈکٹیبل فیٹ آپ کہہ سکتے ہیں if you're with the establishment جی مزر دیکھیں نصیم اثر چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو مجھے نہیں پتا ماضی سے انہوں نے کتنا سبق سیکھا یا نہیں سیکھا ایک پورا پولیٹیکل پروگرام دینا چاہیے مجھے ابھی تک انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ ریٹورکس ہیں وہ ایک ایسی چیزیں جو ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی نہیں کریں گے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور اس کے ایکسپیرینسز آگے بڑھنے کی بات کرنی چاہیے انہوں نے بتانا چاہیے پاکستان میں دیموکریسی کو کیسے مضبوط کریں گے وہ انسٹیٹوشنز کیسے بنائیں گے جو ان کی پچھلی گورنمنٹ نے ابھی جو گورنمنٹ گئی ہے جو ترامیم کی ہیں اس سے کیا دیموکریسی مضبوط کی ہے انہوں نے یا دیموکریسی کو کمزور کیا ہے شہباد شریف صاحب نے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے جائے وہ ملٹری کورٹس کے اس میں لے لیں یا آپ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے اس میں لے لیں یا اور جو ترامیم کی ہیں تو ایک طرف آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کا یعنی آپ پرس تن اسپیسیفک بات کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انسٹیٹوشن کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے کس طرح رہونا چاہیے تو میرا خیال ہے انہیں اپنا ایک پولیٹیکل پولیٹیکل چارٹر بتانا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل چارٹر کیا ہوگا ان کا ایکنومک چارٹر کیا ہوگا ان کا سوشل چارٹر کیا ہوگا بلکل ایسے بجائے اس کے کہ جی جنرل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اب الیکشنز میں جا رہے ہیں خدا کے لیے کوئی کلیر کٹ پولیٹیکل پروگرام بتائیں کوئی بتائیں کہ آپ کون سے انسٹیٹوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں یہ چھوڑ دیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے اس کو سزا دینی چاہیے ہم انتقام کی سیاست سے آگے کی طرف دیکھیں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں پاکستان کانٹ افورڈ دیز پولیٹیکل اینیمیٹی وید ایچ ادھر جی بہت شکریہ مظہر اور سلیم اخیر صاحب آپ لیکن ناظرین مظہر جو کہہ رہے ہیں بلکل حقیقتاً بات درست ہے پاکستانیوں کا تو جو مستقبل ہے اسی سے لنکٹ ہے کہ پروگرامز کیا ہوں گے آپ کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلیں گے لیکن اس سے بھی بڑا ایک جو بنیادی جو فاؤنڈیشنل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پاور پولٹکس کیسے چلتی ہے اس وقت تمام سیاستدانوں کو آپ لے لیں کونسی سیاستدان جماعت ہے اس ملک میں وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ ہمارا یہ چارٹر ہے ہم یہ کریں گے وہ ایکچولی سب کہہ رہے ہیں ہم اس طرح سے سروائیو کریں گے ہم اس طرح سے اس کو دھکا نیچے دیں گے اس کو اٹھائیں گے وہ سب کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک لاجر ریالیٹی ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے نیگوسیئٹ کرنا ہے اور اس ایک لاجر ریالیٹی کی کس کس پارٹی سے کیسی دوستی ہے یہ حقیقت ہے آج کی اور اسی کو دیکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدان آگے بڑھ رہے ہیں بہرحال انشاءاللہ فوکس رہے گا انہی چیزوں پہ میں جب سے خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی